تیس اکتیس جولائی دوہزار چوبیس کی آدھی رات کو ایران کی راجتانی تہران میں حماس کے پرمک اسماعیل ہانیے کی ایک ائر سٹرائک میں موت ہو گئی تھی اور ایران اور حماس نے اس حملے کا آروب اسرائیل پر لگایا تھا اور گھٹنا کے تورند بعد ایران کے سپریم لیڈر آیاتولا خامنے نے راستری سرکشہ پریشت کی ایک آپاد بیٹھا گلائی جس کے بعد خامنے نے کہا تھا کہ اسرائیل کو کٹھور سزا دیے جانے کا ایک مضبوط میدان تیار ہو چکا ہے اور آیاتولا کے اس اعلان کے بعد میڈل ایسٹ میں اسرائیل اور ایران کے بیٹھ سیدھا یدھے چھڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے دنیا کو جس بات کا ڈر ستا رہا تھا اب وہی ہوا ہے جی ہاں ایران کے سپریم لیڈر آیاتولا خامنے نے اسرائیل پر سیدھے حملے کا عادیش شاری کر دیا ہے خامنے نے ایرانی سینہ کو کہہ دیا ہے کہ وہ سبھی فرنٹ کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ ایک ساتھ ٹوٹ پڑے آپ کو بتا دیں کہ امریکی اکبار نیو یارک ٹائمز نے یہ خبر تین ایرانی سوتروں کے حوالے سے چھاپی ہے اس کو لے کر نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کے تیلویو اور ہائفہ میں سینے ٹھکانوں پر حملہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ یمن سیریا اور ایراک کے سبھی پرتیرودی سموہوں کے ساتھ مل کر اسرائیل پر اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنے ایرانی سینہ کے چیف کمانڈر ہے جنہوں نے ایرانی ریولیشنری گارڈ اور سینہ کو رکشاتمت آکراتمک حالاتوں کے لیے تیار رہنے کا عادیش دیا ہے وہ بھی ایسے ستھتی میں جب اسرائیل یا امریکی ایران پر سیدھا حملہ کرتے ہیں وہیں دوسری طرف اس خطرے کے بیچ اسرائیل کے پردان مندری بنجامین نیتنیاہوں نے ایران سے دوٹו کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل پر کسی نے بھی حملہ کرنے کی ضرورت کی تو اس کو بھی بھاریکی متچکانی ہوگی מאז התקיפה בבیرוט נשמעים אیومיים מכל עבר אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל אیوم ישראל תקבע מחיר כבד מאוד על כל תופנות נגדנו מכל זירה שהיא סגרנו חשבון עם מורסן ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו זאת מלחמת קיום מול טבעת חנק של צבאות טרור וטילים שאיראן מבקשת להדק סביב צברנו בנאומי בקונגרס לפני ימים אחדים ציינתי שלוש זרועות עיקריות של ציר אש הזה חמאס, חוטים וחיזבאלה, שלושת החیטים وہי דوسری طرف איראן کے ساتھ סیدھی جنگ کو دیکھتے ہوئے ישראלי אייר فורס פوری طرح سے مستعد ہو گئی اس کو لے کر ישראלי אייר فורס کے کمانڈنگ אופיסר میجر גנרל תומר بار کا بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ישראל אייר فורס יוד کے سبھی شیطרوں میں رکشہ اور سنچالن کرتی ہے ہم درجنوں لڑاکو جیٹس کے ساتھ ישראל کو گھیڑتے ہیں ڈرون اور مانویکت ڈرون کسی بھی پریدرش کے لیے منٹوں کے بھی تر تیار اور تیار رہتے ہیں کسی بھی شیطر میں ہم ישראלیوں کو نقصان پہنچانے کی یوجنا بنانے والے کسی بھی وقتی کے خلاف کاریوائی کریں گے ایسا کوئی بھی اسطحان نہیں ہے جو ہمارے لیے حملہ کرنے کے لیے بہت دور ہو میجر ٹومر بار کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے چاروں طرف ہزاروں کی سنکھیا میں ائر فورس کے لڑاکے تینات ہیں جو کسی بھی وقت کسی بھی طرح حملے سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں ان میں سے سیکڑوں کی سنکھیا میں وہ لڑاکے ہیں جو ڈرون چلانے میں پارنگت ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایک اپریل دوہزار چوبیس کو سیریا کی راجدھانی دمشق میں ایرانی دوتاواز کے پریسر پر ایک ہوای حملہ ہوا تھا جس میں ایرانی سینہ کی کچھ فورس کے لیبنان میں انچارج محمد ریزا جہیدی کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد ایران نے اسرائیل پر قریب 350 راکٹ ڈرون اور مسائل حملے کیے تھے حالانکہ ان میں سے ادکتر حملے امریکہ کی مدد میں ناکام ہو گئے تھے اور اب ایک بار پھر سے امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو وہ اسرائیل کی ڈھال بن کر کھڑا رہے گا موسیقی